این نیا نام تو وہیں چودہ جولائی کو ان دور میں برہد ورکشہ روپن کا آئیو جن کیا جائے گا جس میں گری منتری عمیت شاہ شامل ہوں گے اس دوران ایک ساتھ گیارہ لاکھ پودھے لگائے جائیں گے ساتھی موہن یادو سرکار دو سو تیتیس کروڑ میں نیا ویمان بھی خریدے گی کیبنٹ کی بیٹھک میں پیپر لیس ویدھان سبح کو منظوری مل گئی ہے جس میں قریب تیس کروڑ روپے کا کرچہ آئے گا تو یہ بڑی خبر موہن کیبنٹ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے کئی مہتمونٹ پرستاووں پر موہر بھی لگی ہے اس کیبنٹ بیٹھک میں جس میں ان دور میں پی ایم شری ایکسیلنس کالیج کھولنے کی یوزنا پر موہر لگائی گئی ہے اور ایک ساتھ پچپن کالیج کھولے جائیں گے تو چودھے جولائی کو ان دور میں ورہد ورکشہ روپن کا آئیو جن بھی کیا جائے گا اگری منطری امید شاہ بھی اس ورکشہ روپن کارکرم میں شامل ہوں گے گیارہ لاکھ سے زیادہ پودھے ایک ساتھ روپے جانے ہیں اس کے علاوہ موہن یادو سرکار دوستو تیتیس کروڑ میں نیا ویمان بھی خریدنے جا رہی ہے اس پر بھی موہر لگائی گئی ہے ڈاکٹر موہن یادو کیبنٹ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے کئی مہتمونٹ پرستاووں فرموہر اس کیبنٹ میں لگائی گئی ہے جس میں ایک نیا ویمان بھی مدیپردیش سرکار خریدنے جا رہی ہے اور اب مدھان سبھا بھی پیپر لیس ہونے جا رہی ہے اس کے علاوہ ان دور میں گیارہ لاکھ سے زیادہ ایک ساتھ پودھے لگائی جانے ہیں گریمت کے امید شاہ اس کارکرم میں آئیں گے تو کچھ مہتمونٹ اور بڑے فیصلے اس کیبنٹ میں لیے گئے ہیں پی ایم ایکسیلنس کالیج کی یوجنا بھی شروع ہوگی اور ایک ساتھ پل پچپن پی ایم ایکسیلنس کالیج کھولنے کے پرستاو پر مہر لگی ہے ڈاکٹر مہنی آدھو کیبنٹ کی بیٹھک ختم ہو گئی ہے کیبنٹ بیٹھک میں کئی مہتمونٹ فیصلے ہوئے ہیں کئی مہتمونٹ پرستاو پر مہر لگائی گئی ہے اور ناکیول پی ایم شیری ایکسیلنس کالیج کھولنے پر مہر لگی ہے پچپن کالیج ایک ساتھ کھولے جانے ہیں جبکہ ایک نیا ویمان بھی مدی پردیش سرکار خریدنے جا رہی ہے جس کی لاغت قریب دو سو تی تیس گروڑ روپے ہوگی اور ساتھی اندور میں ایک ساتھ گیارہ لاکھ پودھے لگائے جانے ہیں اور اس موقع پر کندرے دنوی منتری امیت شاہ بھی آئیں گے شرکت کریں گے سائیو جن میں ساتھی جو بڑی بات ہے جو پیپر لیس بھی ہونے جا رہی ہے مدی پردیش ویدان سبح یعنی کی پوری طرح سے ڈسلائز ہو جائے گی کاغذوں کا استعمال ویدان سبح میں نہیں ہوگا ویدائکوں کے منتریوں کے پاس ٹیپ رہیں گے اور نہیں اسے ٹی سموات آ تھا شیلین سنگھ چوہار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیندر جب آکے بڑے فیصلے ہیں اور اگر ہم کہیں تو ناکیبل شکشہ کے شیطر سے جڑا ہوا آدھونی کی کرن ویدان سبح کا بھی آدھونی کی کرن ہونے جا رہا ہے پورے طریقے سے شیلیند جی پرساند دیکھیں کہ گیبینیٹ میں آج کافی بڑے اور اہم فیصلے لیے گئے ہیں سب سے پرموک فیصلے کی اگر بات کی جائے تو ای ویدان پوری ویدان سبح کو پیپر لیز کیا جائے گا اور اس پرستاؤ کو آج کیبینیٹ نے منجوری دے دی ہیں اور پوری ویدان سبح یہاں تک کی پرسنوطری ویدھائک سوال بھی پوچھیں گے تو اون لائن اس کے جواب بھی اون لائن ملیں گے اور اگلا قدم یہ مانا جا رہا ہے کہ نشچت ہی ای ویدان کا جو سورہ سسٹم ہے یہاں تک کی جو ویدان سبح کی کاروائی ہے وہ بھی آپ لوگ سبح کی طرح لائن دیکھ سکیں گے تو ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اس کے لئے 23 کروڑ کے بجٹ کو منجوری دی گئی ہے اسی طرح پی ایم سری جو کالیج ہیں پی ایم سری وہ سارے ہر جلوں میں کھولے جائیں گے اس کو لے کر بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اور یہ ہائی ٹیک کالیج ہوں گے آدھونک پڑھائی ہوگی تو نششی تھی یہ بڑے فیصلے اس کے علاوہ سرکار نے ایک اور اہم فیصلہ لیا ہے کہ وہ اب نیا پلین خریدے گی تو جیڈ خریدنے کے لئے 233 کروڑ روپے کے بجٹ کو منجوری دی گئی ہے یہ وہ پلین ہوگا جو کی 10 سیٹر ہوگا اور اسے کانادا کی کمپنی کے جو الون تھا اسے منجوری دی گئی ہے تو نششی تھی سرکار کے بیڑے میں نیا پلین سامیل ہوگا ابھی تک پچھلے 3 سال سے ورس 2021 سرکار کیرائے کے پلین میں ہی اڑ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ورس 2021 میں سرکار کا پلین درگٹ نگرست ہو گیا تھا اور وہ آج بھی گوالیر کے ائرپورٹ پر ڈیمیج ہے کھڑا ہوا ہے تو نششی تھی اس کو لے کر بڑا فیصلہ ہوا ہے سب سے ایک اور اہم بات ہے کہ وہ پلین تھا جس کا بیما نہیں تھا اس قرآن سرکار کو پوری نئی پرکریا سے نیا پلین کھرین پڑا اور کانگریس نے اس کو لے کر آپتی بھی اٹھائی ہے کہ آخر اس پلین کا بیما کیوں نہیں تھا لیکن نششی تھی کیونکہ سرکار کے کامکاج کو لے کر سی ایم کے دور منتیوں کے دور پلین کی جرد پڑتی ہے تو وہی پلین آج کھرین کو منجوری دی گئی ہے حملہ وروں کی تلاش میں پلس جھٹی ہوئی ہے ایف آئی آر درچ کر لی گئی ہے بڑی خبر گوالیر سے جہاں دراصل معمولی ویواد میں جم کر فائرنگ ہو گئی گوالیر کے مرار کے گھاس منڈی علاقے کئی معاملہ ہے حملے میں رنجیت رانہ نامک ویکتی سہیت چھے لوگ زکوی ہوئے ہیں اور فائرنگ کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے حسنے کو لے کر معمولی بات کو لے کر یہ ویواد ہوا تھا اور یہ دیکھئے آپ تصویریں جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں ہتھیار لیے ہوئے بڑی سنگیا میں لوگ نظر آ رہے ہیں فائرنگ تو ایکسکلوزیو تصویریں یہ ایک ویواد کے بعد جو حالات بنے گوالیر میں دراصل دو پکشام میں سامنے آ گئے اور ایک دوسرے پر تابر سور فائرنگ ہوئیں آدھا درجن لوگ زکمی ہو گئے ہیں ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے اور کٹنوں سے حملہ کر دیا معمولی ویواد بتائے جا رہا ہے ہسنے کو لے کر چھوٹا سا بیواد تھا اور اس کے بعد حالات ایسے بدل گئے خراب ہو گئے کہ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پر اتار ہو ہو گئے اور جو پورا معمولہ ہے وہ گوالیر کے گھاس منڈی مرار کے گھاس منڈی علاقے کا ہے اور یہ سی سی ٹی وی فٹے سامنے آیا ہے جب خوشی وقت ہاتھ میں اتیار لیے دور سے نظر آ رہے ہیں دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہوئے ہیں آدھا درجن لوگ اس میں زکمی بھی ہو گئے ہیں رنجیت رانہ جو شخص مکھے طور پر زکمی ہوا ہے اس کے ساتھ چھے اور لوگ زکمی ہوئے ہیں خنسنے کو لے کر یہ پورا ویواد تھا مجھے ہوگے ویڈنے آیا تھا ممی نے بولا تھا کھانا کھانے کے لیے باییا کو لوالا ملٹی میں تو بجیدر سے 10-15 لوگ آئے تھے گالی سے بائکوں سے اور جب آدم فائر اور فائر دی میں اپنے گر میں گھر میں گھر میں گھر میں لیا کھولی کے آواز آتی رہی میں باالنے لکھ رہا میں اپنے ڈرگ کے مارا گر میں گھر میں گھر میں کتنے لوگ تھے کم سے کم پندرہ سے بیس لوگوں نے بائک سے ایک بائک پر تین تین لوگوں نے چھہ ساتھ بائک تھی اور ساہو پر کٹا آدھی آدھی میں کھرکی میں دیکھ رہا تھا تی جواز آئی تو میں نے ان سے پوچھا جیسی میں نے دیکھا تو گھر کے بار کئی سارے لڑکے تھے پس سے پندرہ لڑکے تھے اور ان کے آتوں میں لاتھی رنڈے اور کئی سارے اتیار تھے جیسی میں نے ان کو دیکھا تو ان نے میری طرف فائر کیا اور پھر اس کے بعد اور سوشیل کوشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوشیل یہ معمولی بھر بات تھی مسکرانہ بھر ایک وجہ تھی یا کوئی پرانا ویواد ان لوگوں کے بیچ رہا جس کے بعد یہ حالات بنے سوشیل دیکھیں گوالر کے مرار تھانا شیطر کے گھاس بڑنی علاقے کا پورا واقعہ ہے کل رات کو پورا یہ گھٹنا کرم ہوا یہاں رہنے والے رنجیت رانہ اور لودھی ان دونوں کے گھروں پر اور ان پر فائرنگ کی گھٹنا ہوئی ہے حالانکہ قریب آدھا درجن سے زیادہ لوگ ہاتھوں میں ہاتھیار ڈنڈے لاتھی چیزیں لے کر آئے تھے اور انہوں نے حملہ کیا تھا گنیمت یہ رہی کہ اس میں کسی طرح کا کوئی چوٹل نہیں ہوا کسی کو گولی نہیں لگی جو فریادی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ قریب آٹھ سے دس راؤنڈ فائرنگ کی ہے اور یہ جو فائرنگ کی ہے یہ ان کے پروں اور بکانوں میں اس کے گن کے شوٹ لگے ہیں تو کئی نہ کئی بڑی گھٹنا ہونے سے ٹل گئی اس میں آلہ کی کوئی گھائل نہیں ہوا ہے لیکن پولیس نے اس ماملے میں سی سی ٹی وی پھوٹیج کے آدھار پر اور جو فریادی ہے ان کے بیانوں کے آدھار پر اس میں آدیت بھدوریا اور عجید گھرائیا سہیت تین لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر درج کیے یہ ہی ہے کہ آدیت کے اور عجید سہیت ان لوگ کچھ دن پہلے اسی مرار کی گھاسمنڈی علاقے سے ڈکھ لے تھے وہاں ان کی بھائی گر گئی تھی اور اس دوران آس پاس کے لوگ اپنی باتوں میں مشغول تھے ان گرنے والے لوگوں پر یہ لگا تھا کہ شاید وہ ان پر ہس رہے ہیں اسی بات سے ناراض ہو کر بعد میں کل رات یہ فائرنگ کی گھٹنا سامنے نہیں ہے حالانکہ گنی مت یہ رہی کہ اس میں کسی کو گولی نہیں لگی کسی طرح کا کوئی گھائل نہیں ہوا ہے اور پولیس اب اس میں سنسیٹیو فٹیج کے آدھار پر کیس درج کرنے کے بعد جو دو نامجت سہیت ایک عجیات اس میں آروپی ہے ان کی تلاش کر رہی ہے پولیس کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ حملہ کرنے والے لوگوں کے کچھ اور بھی ریکارڈ سے تو پولیس ان کی گرفتاری کے بعد اس معاملے میں اور بھی تصویر صاف کرے گی لیکن کہیں نہ کہ یہ بڑا گھٹنا کرم تھا اس گھٹنا سے سرے رہا بلکل حالکی پولیس سب پورے معاملے میں چھان بین بھی کر رہے ہیں آگے کاروائی بھی کرے گی شکریہ سوشیل اور کیبنیٹ منتری پرحلات پٹیل کی پی آروں نے آتھمتیا کر لیے جن سمپرک میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تھی پوجہ تھاپک پاریوارک کارونوں کی چلتے آتھمتیا کی آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہے پتی سے اس کا ویواد ہوا تھا کمرے میں فندہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا پرحلات پٹیل کی پی آروں نے آتھمتیا کر لیے موت کو گلے لگا لیا ہے جن سمپرک میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تھی پوجہ تھاپک اور جو وجہ بتائی جا رہے ہیں پاریوارک کارونوں کے چلتے انہوں نے آتھمتیا کی ہے موت کو گلے لگایا ہے پتی سے ویواد ہوا تھا اور کمرے میں فندہ لگا کر کتھکشی کر لی پوجہ تھاپک بتائی جا رہے ہیں جو کی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر تھی جن سمپرک میں اور کیونٹ منطری پرحلات پٹیل کی پی آروں کے طور پر ذمہ داری سنبھال رہی تھی لیکن پاریوارک ویواد کی چلتے پوجہ تھاپک نے موت کو گلے لگا لیا پاریوارک کارن اس پورے گھٹنا کرم کے پیچھے بتا جا رہے ہیں پتی سے بتا جا رہے کی ویواد ہوا تھا اس کے بعد پوچھا تھاپک نے یہ آتھم گھاتی قدم اٹھا لیا گھر میں فندہ لگا کر گلے میں فندہ لگا کر موت کو گلے لگا لیا خودکشی کر لی پوجہ تھاپک تو منطری پرحلات پٹیل کی پی آروں تھیں پوجہ تھاپک جن سمپرک میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کی طور پر تینات تھیں اور پی آروں کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی کیابنٹ منطری پرحلات پٹیل کی حالانکہ جو آتمتیا کی وجہ بتائی جا رہے وہ پاریوارک کارن ہیں پتی سے بیواد اس آتمگھاتی قدم کی وجہ بنی ہیں حالانکہ پولس معاملے میں جانچ کری گے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بات نکل کر آئے نیوزیٹین سموات داتا شیلین جوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھوپال سے شیلیندر پاریوارک کارن ہی وجہ یا پھر کچھ اور آشنکہ یا اور کارن بھی ہو سکتے ہیں پولس کچھ شروعاتی طور پر بتا رہے اس معاملے میں دیکھیں ابھی تک کچھ بھی یعنکاری نہیں مل پائی ہے پر اتنا جرور پتہ لگا ہے کہ پاریوارک کارنوں سے اس نے آتمتیا کیے وہ کینری جو کیبینیٹ منتری جو مدوے سرکار کی کیبینیٹ منتری پرحلاد پٹیل ان کے یہاں پر ابھی پیاروں کی بھومکہ میں تھی اور چن سمبرک میں وہ عدین تھی اسیسٹن ڈیریکٹر لیکن اس کے علاوہ پورا کارن کیا ہے اس ساری چیزوں پر پولس پڑھتال کرے اور کچھ ہی جات کے وادی پتہ چل پائے گا کہ آخر مول وجہ کیا ہے جس کارن اس نے آتمتیا کیے جی چلے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے تو پوجہ تھاپک جو کہ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا ہے پیاروں کے طور پر ذمہ داری سنبھال رہی تھی کیبینیٹ منتری پرحلاد پٹیل کی اور جن سمبرک میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر اتینات تھی پاریوارک ویواد حالکہ پولس کہہ رہے کی جانچ آگے کریں گے اس کے بعد اور ہو سکتا ہے تصویر صاف اور اب رکھیں گے سپر فاسٹ خبروں کا